ساتھیوں نمشکار ساتھیوں آپ کو پتا ہے کہ جو اندولن دیس میں چل رہا ہے یہ کارپوریٹ ورسز جنتہ ایک طرح سے اندولن ہے اور اس میں جو ہریانے کا یوگدان ہے اس کی بڑی اہم بھومی کا ہے کیونکہ ہم اس وقت دلی کے جو تین طرف ہے وہ ہریانہ ہے اور دلی کے پورے جو وارڈر ہے وہ سیل کرنے کا پروگرام ہے تو چاروں طرف سے ہم نے دلی کو سیل کرنا ہے اس میں میں آپ سے دو بینتیاں کرنا چاہوں گا ایک دو بینتیاں کرنا چاہوں گا کہ ابھی ہمارا جو راجستانوہ ناکہ ہے وہ ہمارا کمجور ہے وہ ایک طرف سڑک رکی ہے دوسری طرف نہیں رکی ہے شاہ جہاں پر وارہ جناکہ ہے اس پہ میں بینتی کرنا چاہوں گا کہ ہمارے سرسا جلا فتیعباد جلا ہیسار دیوانی اور دادری ججر روتک ریواری اور مہندرگر گڑگاوہ میوات یہ سبھی جلوں کے کسان وہاں جادہ سے جادہ سنکھیہ میں پہنچیں اور وہاں پہ وہ دوسرا جو روڈ ہے وہ بھی بلوک کریں اور اس پہ جو سنکھیہ ہے وہاں جادہ سے جادہ بھائی پہنچیں ہریانہ کے جو پرلے جلے ہیں ان کے بھائیوں کی جوٹی وہاں ہے وہ میرا پھر انروز ہے کہ جادہ سے جادہ وہاں پہ وہ پہنچیں اور دوسرا ہریانہ کے اندر تین دن کا پروگرام ٹول بیریئر جو ہے وہ بند کرنے کا پروگرام ہے روڈ نہیں روکنے کیول ٹول نہیں کٹنے دینا یہ تین دن کا پروگرام ہے اور پچیس چھبیس ستائی تین دن کا تو میری سب سے بینٹی ہے کہ یہ تینوں دن ٹول جو ہے وہ بلکل بند رہنا چاہیے جہاں جہاں بھی آپ کے پاس ٹول پڑتا ہے سب بھائی وہاں جائے اور ہم نے روڈ نہیں روکنا جھگڑا کسی سے نہیں کرنا شانتی پر بلائے وہ بلائے رکھنا اور ہر ٹول پہ اپنے دو پردھانت یا ایک کمیٹی پانچ آدمیوں کی چھوڑ لے تاکہ کوئی بات کرنی پڑے تو وہ کمیٹی کرے اور کوئی آپس میں کوئی گڑھ بڑی نہ ہو کہیں اپدرم کہیں پہ نہ ہو پانچ میمری کمیٹی ہر اس پہ چھوڑ لے تاکہ ایک تین دن کا پروگرام جو سسٹم سے چل جائے وہ کمیٹی کیول تین دن کے لیے چھوڑ لے اور دوسرا جو ہے میں تین دن کے لیے ٹولوں پہ چکر لگاؤں گا کلم جو گرونڈے والا ہے وہاں پہ جاؤں گا سڑھ نوک اور دس کے بیچ اور جو پانی پت والا ہے وہاں جاؤں گا قریب شام کو چار بجے اور اس کے اگلے دن کے جو پروگرام ہے وہ جو پانی پت سے روتک والا ٹول ہے اور پھر دوسرا جو روتک کے پاس والا ٹول ہے اور تیسرا جو جھجر روڑ پہ ٹول ہے اور یہ تین ہو جائیں اور شاید اس کے پات جو مہم وڑا ہے اگلے دن کے پروگرام جو ہے وہ مہم وڑا ہے مہم وڑا اور اس کے آگے جو حصار سے پہلے ہسی سے آگے ہے اور اس کے بعد جو ہسی سے نروانہ روڑ پہ ہے اور یہ دو ٹول ہے حصار سے نروانہ روڑ پہ اور ایک نروانے کے پاس والا ہے یہ دو ٹول ہس روڑ پہ اگلے دن میرے پروگرام ستائی طریقہ میرے پروگرام ان چار ٹول لگ رہیں گے اور پرسوں کا جو سویرے سویرے کا پروگرام ہوگا وہ پہلا پروگرام سونی پتوائے ٹول پہ ہوگا تو یہ میرے اگلے تین دن کے پروگرام ہوگے تو میں یہ بینٹی کرنا چاہوں گا کہ سارے بھائی پورے ہریانے کے اندر کوئی ٹول اگلے دن چلتا نہیں رہنا چاہیے اور ایک میں تھوڑی سی بینٹی یہ کروں گا کہ جتنا یہاں سے پروگرام دیا جائے اتنا ہی پروگرام فالو کرے اس کے آگے کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں نیتری توہین ہماری بھیڑ ہو جائے اور جو پروگرام یہاں سے دیا نہیں گیا وہ پروگرام آپ سرو کر دیں تو اس میں پھر ایسی گڑھ بڑھ ہو جائے جیسے پیچھے جات اندولن میں ہوگی تھی جات اندولن میں نیتری توہین اندولن ہو گیا تھا اور پھر اس میں کچھ نتیجہ بھی نہیں نکل پایا اور اس میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا تھا تو ایسا یہ اندولن جو ہے یہ اس طرح کا مور نہ لے اس لیے ہمارے سوی بھائی جو ہے وہ ایک طرح سے انساسن میرے کے کام کریں تو بس اتنی سی بینٹی ہے اور ایک میں بہت جروری سوچنا آپ کو یہ دینا چاہوں گا کہ آج ہمارے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے ہریانہ کے اندر ڈیڑھ سو لوگ قریب پنچ کلہ میں گرفتار کر لیا گئے ہیں اور پرسوں جو سی ایم کے ساتھ جو ان کا ویرود کیا تھا اس میں مقدمہ درج کر کے ہمارے کچھ لوگوں کو گرفتار کر لیا ہے تو میں آپ کو یہ بینٹی کرنا چاہوں گا کہ ہریانے میں مکھہ منتری کہیں بھی آئے اپ مکھہ منتری کہیں بھی آئے ان کا ہر جگہ ویرود کرنا ہے اور بدھائی دینا چاہوں گا کہ آج جو اچانہ کے اندر اپ مکھہ منتری نے جانا تھا اور وہاں کے لوگوں نے اس کو آنے نہیں دیا ہے ان کا دھنیواد بھی کرنا چاہوں گا اور سرکار کو یہ کتابنی بھی دینا چاہوں گا کہ آپ کے پاس جو مقدمہ بڑھتے ہیں کریں جو آپ نے سکتا ہی برتنی برتیں لیکن آپ کا ویرود ہرتے کا جاری رہے گا جب تک ہماری بات نہیں ماننی جائے گی تو ہریانے نوازیوں کا ایک وار بہت بہت دنیا دیش و پنجاب نوازیوں میں سنیوکت کسان مورچہ کی طرف سے آپ سے بات کر رہا ہوں آج پچیس دسمبر ہے کرسمس ہے سب کو کرسمس کی بہت 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 آئی ہو آج جیسے آپ جانتے ہو کہ ڈلی کے پانچ بارڈرز کے اوپر کسانوں نے اپنا دھرنا مورچہ لگا رکھا ہے اور کسان سگٹنوں نے آنے والے دنوں کے لیے اپنے ڈیمانڈز کو منوانے کے لیے پورے بھار سرکار کے خلاف جو مورچہ لگا رکھا ہے اس کے لیے الگ الگ پروگرام دیئے ہیں آج پچیس سے پچیس چھبیس ستائیس کو جہاں ایک طرف پورے ہریانہ کے جو ٹول پرازے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے وہیں دوسری طرف پورے دیش میں چھبیس ستائیس کو لوگ جو ہیں کسان سگٹنوں کے سنگھرش کی حمایت میں کسان سنگھرش کے جو ڈیمانڈز ہیں اس کے پکش میں موردی سرکار کا ویرود کرتے ہوئے پورے دیش میں جو بی جے پی کی انڈی اے کی سرکار ہے اس کے جو نمائندے ہیں الیکٹرڈ یا دوسرے نمائندے ہیں ان کو ایک چتابنی پتر دیں گے اور کہیں گے کہ کسان سنگھرش کا آپ حمایت کرو ان کی ڈیمانڈز کی حمایت کرو ورنہ لوگوں میں ہم آپ کا زیادہ سے زیادہ ویرود کریں گے اسی طرح 26 اور 27 تاریخ کو پوری دنیا میں جہاں بھی انڈیا کے لوگ جو ڈائیسپورا ہے وہ رہتے ہیں ان کو بھی کال ہے کہ وہ 26 ستائیس کو پوری دنیا میں امریکہ انگلینڈ کینیڈا وغیرہ میں وہ بھارت کی ایمیسیز یا کانسولیٹ ہے وہاں جا کے پورٹیسٹ کریں گے کسانوں کی سپورٹ میں اور بھارت کی کے اندر سرکار کوئی بھروڈ میں اس کو مجبور کرنے کے لیے دیش کے کسانوں کی ڈیمانڈ جو وہ مانے ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ ہی پورے دیش کے لوگوں کو کال دیا گیا ہے ہمارے کسان چکٹو کی طرف سے جو پہلے سے چل رہا ہے وہ ہے کہ دیش میں جہاں ایک طرف موڈی سرکار کا ویرود کرنا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کے سب سے زیادہ فنڈامنٹلی جو اس کو کارپریٹس سپورٹ کر رہے ہیں ان کی پرڈکس کا سرویسز کا ویرود کرنے کا کال دیا گیا ہے اور اس میں سپیشلی اڈانی اور امبانی جو کارپریٹس ہیں ہاؤسز ہیں ان کے پرڈکس اور سرویسز کا ویرود کرنے کے لیے کال دیا گیا ہے جس میں ادانی کے خاص کر کے فورچون ایگری پرڈکس جو ہیں وہ اور امبانی کے جیسے ریلائنس جیو ہے ریلائنس پٹرول پمپ ہے ریلائنس مالز ہے یا اس طرح کے جتنے بھی سرویسز ہے اس کا ویرود کرنے کا کال دیا گیا ہے میں انت میں آپ کو پھر جہاں آنے والے دنوں میں چھبیس ستائیس اٹھائیس کو ہمارے پورے اس کیمپ میں شہید جو صاحب جادے ہیں ان کا شہادر دیوز کو سمرپت کریں گے ہم وہی اٹھائیس تاریخ کو سنگو بورڈر میں بڑے جوشوں خلوش سے یہ شہیدی سماگم منایا جائے گا اس کو کسان سگٹن جو ہے وہ آرگینائز کریں گے اور بڑی پیمانے پر جنتا آکے اس شردانجلی میں شامل ہوگی انت میں میں پھر آپ کو آج کریسمس کی بہائی دیتے ہوئے آنے والے دنوں میں شردانجلی سماگموں میں شامل ہونے کے لیے نیوتا دیتا ہوں اور ہم کسان سگٹنوں کی طرف سے احوال کرتا ہوں کہ جو بھی پروگرام کسان سگٹنوں نے آپ کو دیئے ہیں اس کو جوشوں خلوش سے امپلیمنٹ کرو تا جو اتنی تھنڈ میں بیٹھے کسانوں کو اپنی ڈمانڈز منوا کے آرام سے وہ اپنے بچوں کے پاس جا کے رہ سکیں اور اپنی لڑائی کو جیت سکیں اور سرکار کو مجبور کر دیں کہ وہ تین قانون جو کھیتی کے انہوں نے بنائے ہیں جس کو ہم کالے قانون بولتے ہیں ان کو واپس لے اور کسانوں کو جو ایم ایس پی ہے سی ٹو فیفٹی پرسنٹ کے حساب سے ہنڈر پرسنٹ پرکیورمنٹ جس کی گھنٹی ہو لیگل رائٹ ہو بکنے کا وہ جو وہ بھی سرکار قانون بنائے کہ سرکار کی فصل جو ہے وہ ایم ایس پی کے اوپر بکے اور دوسری ڈمانڈز کے ساتھ ہم اس مورچے پر ڈٹے ہوئے ہیں اور یقین دلاتا ہوں کہ ہم ڈٹے رہیں گے جب تک ہم اس مورچے کو فتح کر کے واپس نہیں جاتے آپ سب کا بہت بہت دھنیا بات ستنام سنگھ سانی جنرل سکتر پارتی کسانجیوں نے دوابا سنجوکت کسان مورچے دا جڑا دلی دے مچ اندولن چالدہ لگا تار لگ پگ ایک مہینے تو اسی دلی دلی دے دروازیاں دے دیش دا کسان جڑا اندولن کر رہا جڑی دیش دی سرکاریاں کومنٹ آفیڈیاں لیندر بودی سرکار نے کدے بھی سہر تارال کو جتنی کیتا کہ اس کسان اندولن دے را ہمدادی پوروکے نا دیا منگا دے اتے کو بچار کر کے تنے کھیتی کو انہوں نے بابس کرنے کوئی جے سرکار اپرالا کرتے ہیں دیش دا کسان اندیا آتا دیا راتا جب نا آتا سڑکا تے روڑنے مجبور ہوندہ نا ہی کسانا دیا جلی کیمتی جانا ساڑے لگ پگتے ہیں درچل کسان اپنیاں جانا دی کروانی گیس اندولن دران دے چکے ہیں جلی سجکت کسان مورچے دیا سمچیاں دیش دیاں جتے بندیاں انہوں نے لگا تار جتن کی تا کہ یہ کسان اندولن راج دیتی تو رہ دیا بلکل شاند میں ہی تریقے نا کسان جتے بندیاں لڑ رہی ہیں سانو اس قلدہ بڑا دکھیا کہ بیجے پی سرکار جلی اندر دے بچ کابج ہے انہیں کسان آدیاں سمچیاں حل کرنی بجائے سارا جڑا جو رہا اس اندولن رو بدنام کر لئی پچھلے لمبے سمیں تو لگے ہوئے ہیں میڈیا دے کشک حصے دے بچ ساڑے اندولن دے بڑی بڑیاں نکارتوں گلہ کر کے دیکھ لیکن سانو اس قلدی خوشی ہے کہ دیش دا جڑا کسان ہے وہ سنڈی پٹھ دے ہوتے پورا ڈٹکے کھڑیا نانتر مہا راہتر مد پردیش راجتان گجرات دیش دے سارے سوبیاں تو کسان ہزاراں دی گنتی بچ ریانہ اس موچ چچپا اگلین نہیں پہنچ رہیا جڑے پجاب تو رب ہویا اندولن پیشلے تنمہینے تو اندولن پجاب دے مجھ پڑیا چلیا لگ بگ ایک مہینے تو پہ جا بھریاں دا کسان دے شدے واقی حسینہ دا کسان دونے گڑ ریا سرکار دا ٹوٹر فیریر ہے گورنٹ ڈیڈی آدھا جاتا 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 نہیں کیتا کسانہ دیاں مانگا دے ہوتے کوئی بچار نہیں کیتا ناکو سہتتا جاتا کیتے ہیں تلو کھیتی کنو نا دا جڑا مخ بخصر زی کے دیش دے کارپلٹ کرانیا نو کھی دیش دے دیش دی سمچے کسانی نے سرکار رو مو توڑ جواب دیتا کہ سرکار دا جگہ کسان گروہ دی کوئی بھی قرون ہے انہوں دیش دی جانتا کسے حالت بچ بھی مدد انہوں سرکار نہیں کرو گی دیش دیا جانتا دے نا جنیاں پا ونما دا کھلوار سرکار نے جتر کیتا کرن دا دیش دی جانتا نے سمچے کسانا تو لاوا دیش دا بباری برگت جوگ پتی جنا مجدور برگ سماج دے سارے برگیاں دا سمچے جوگ اس کسان اندونوں نے پراہ پتا ہے جنیاں تاروک سر پر داما دیش دے بچوں انہوں دے اچھ کوٹی دے بدوان اچھ کوٹی دیاں تاروک ہرس دیاں بھی اس کسان اندونوں دی حمیت کر دیاں رجانتا نرانتر کافلے بنجاب تو دیش دے باکی سوبیاں دو آکے ایس اجرا سٹا اندونوں نے ایک ہور بشال ہو رہا سارے دیش دے بچ اندونوں نے فیل چکا اسی سرکار رو مجھے بھی پیل کر دیاں گورنمنٹو بڈیا لوکا دی چونی ہوئی سرکار رہا نرانتر موڈی جی دیش دے چونے ہوئے پردان منتری نے جلے اپنے لوکا دی بھائی نو بلکل انگولیاں کرنگا جتنا کر رہا ہے اے بلکل نہیں ہونا چاہی دا جنیاں کسان اندی تنک کھتی کنونا دے خلاب جنا سنگرش جالدہ کسان اندیاں منگا نو پیل دے دا آرتے پردان منتری دا فرج بڑھ دا چونے ہوئے دیش دے پردان منتری نو سدھے طورتے آپ کسانانا گل کر کے انہاں کھیتی کنونا نو باپس کرن دا تران تعلان کام تاکہ کسانانیاں جنیاں قیمتی جانا بھی بچانیاں جا سکر تے جڑا دیش دا اندونن کردہ کسانیاں آپ پدیاں کھنڈیاں راتا جی کسان سڑکا دے رون رہا کہ او دیاں پا بناوا دے نال خور سرکار کھلوارنا کرے دوچھی بینتی اسی بار بار بھی جڑے پاچ پا دے کچھ آگوانے گیار جمعہ بریدے بیان دے کے ایک کسانا دے جکمہ دے ہوتے لون شڑکرنا جڑے جتر کردے ہیں انہاں دے ہوتے تران تر کے لپائی جاوے آکے جڑا کسانا دا روسیاں جڑا غور بھی پھیل رہا اسی سمجھے دیش دے کسانانوں پیل کردے ہیں کہ کسانیں گی ہوتنوں بچونتی لڑائی اے جڑی دلی دے انہاں مورچیاں دو ربی جا چکی ہے نرانتر دیش دے سارے کسانانوں پیل ہے کہ سارے دیشنا کسان آپا ڈھٹ کے لئے نا رکاڑے کنونا دا تنوں خیتی کنونا نو باپس پراؤن دی ایک بڑی لڑائی جو جنا بد لڑائی جڑی رمی ہے یہ دے جس سارے انہوں پیل کردے ہیں کہ دے جب بینا کسی دیلی دو دیش دے سارے کسان یہ دے نرانتر اس اندولن دا حصہ بڑن تاں کہ جڑا ایک بشال جن تک اندولنیاں اینو اپا ہور بھی بلندیاں تیل جا کے کسانا دے دولنوں ایک عظام تک تجاؤن دا جتن کریے سرکارنو مجبور کریے یہ دیش دا پیلہ اندولنیاں جرے جو دیش دیش دی مان جو سپریم کور دی بار کانسل لیں کسانا دے حق جمتا پا کے ساڑے اندولن دی حمیت کیتی ہے سارے ترمادہ سارے فرقہ دا اس کسان اندولنوں ہوئیتا ہے یہ دیش دا جرا دیش دے نامی کھڑاریاں نے منیاں پر بنیاں شکشیتا نے جو سرکار تو اچپدر دے میڈل پارت پارت رتن بغیرہ پارت رتن ارجنا آوارڈ کھیلتر آوارڈ پدن پوشن بغیرہ آوارڈ ایس کسانی اندولن دی حمیت نے بچ اپنی نرازگی جار کر لی ساڑے اندولنوں سمرتن دے لی اے آوارڈ باب سکت بھی کیتے ہیں ہور بڑیاں شکشیتا جنہاں نے بڑے سرمان گومنٹو بھی دیا تو ملے سی انہاں نو باپس کر کے ساڑے ایس اندولن دا حمیت کیتی ہیں اس کالدہ سانو بڑا بڑی خوشی بھی ہے اور والے دنہ دی بچ سرمان صدانی سہیب سریگرو گوبل سنگ جی بہا چیدے جڑے چھوٹے سہیب جادیاں دا شہیدی پر اوٹھائی تریق نو سنجھکت کسان مورچہ دلی دا جو سنگو باٹر دے چل دیا سنجھکت کسان مورچے دیا سمچیاں جتھے ودیاں بنو جر اٹھائی تریق تھائی دسمبر دا دینیاں سہیب جادیاں دی لسانی شہادتنو سمرپت کر کے اس دن دے سارے تارمک پروگرام انہا دی کروانی نو انہا دی لسانی شہادتنو سمرپت کر کے اسی مناؤں گے تے سمائی دے اسی دیش دے سمچے ورگنو پیل کر دیں سارے دیش دے بسیاں کے اپا سارے رل کے کٹو کٹو سن سارا دیش دا جنہاں کسان ہے ہون پر گیا تھا ارمک لوگ اپا او ٹھائی تریق نو سیب جادیاں دے جنہاں شہیدی پروگتے میں سنگو باٹر دے دے حاضریاں پر یہ انہاں نے جبرجنو دے خلاف لڑائی لڑی سی اج بھی دیش دے لوگ کا نو لوڑا ہے کہ جتھے کتے جلتا نا تک آندا اوڈے خلاف اپا سارے آنے رل کے ترمہ مجھ با دکھتے ہیں دو پر اٹھ کے ایک سانچی لڑائی لڑنے ہیں اوڈے سارے آنوں اپا سارے نزی نمرتا پور مخبیل کر دیا کہ آؤ اپا سارے ایس اندولندہ حصہ بڑی ہیں سارے دیش دے جمعہ بار ناغر کرنا بھر جا جے دیش دی جانتا خطرے جا ہے تو آپ پا رل کے لڑیے جاندی جت پرابت کریے سارے دیش دا کسان سموچے سنسار دا کسان چڑھ دی کلاج رہے نرانکر انہوں چڑھ دی کلاج جت پرابت ہوئے بھائی گر جی میں جگمون سنگمان سچب پارتی کسانجی نے ایک ترکون دا پہلاب یہ جانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم اس انگرشی لڑ رہے ہیں یہ ہمارا شوق نہیں ہے ہماری مجبوری ہے کیونکہ جو جو تین قنون لائے ہیں یہ ہمارے موت کے ورانٹ ہم اس کو لیے بول رہے ہیں کیونکہ یہ ٹریپل مرڈر کیا ہے موڈی گورنمنٹ نے ٹریپل مرڈر عام لوگوں کا مرڈر کیا ہے پابلک ڈسٹیبیوشن سسٹم کو بند کر کے یعنی جو شیشنل گوڈز میں امیڈمنٹ کیا ہے نمبر دو ہوتا ہے یہ جو سٹیٹ سبجیک تھا ہے اگریرینس اگری کلچر کا اس کو سٹیٹ کے جو رائٹ سے اگلہ کٹ کر سینگر مرڈر کیا ہے تھلڈ جو کھیتی کھتر کے ساتھ اگریرینس سیکٹر کے ساتھ کھیت مزدور ہے فارمرز ہے جہاں اور کوئی کاریگر ہے جہاں منڈی میں کام کرتا ہے سبھی کام اڈر کیا ہے اور اگریرینس سیکٹر کو پرائیویٹ کارپرٹ کرانے کے لیے تھالی میں پلوسکار پروٹھا دیا ہے بہت جلدی سے پریڈنیٹ او فینڈیا سے راج سواز کے کو بائی پاس کرتے ہوئے پریڈنیٹ او فینڈیا سے سائن کریا کہ یعنی اس کو پکا دیا ہے اور ہم اس کا روڈ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ایک لبی ساجس کا ایسا ہے یہ جانی ڈیوٹیو جو وشب پار سستہ ہے بی جار بارہ میں جو جب کانگرس کا گورنمنٹ تھا کامل آتھن جی نے پر ریزائیڈ کیا تھا جو جہاں سے گیا تھا بھالی میں جو انڈونیشیاں کیپیٹیل ہے ٹوریسٹ پلیس ہے وہاں سائن کر کے آئے تھے وہاں اسی پاری تھا کہ پڑکشن جو ہے اس پر کیسے پبندی لگانی ہے اس میں جو ایم ایس پی کیسے ختم کرنی ہے اس پر جتنا بھی جن تک بند پرنا لی ہے جو گریبوں کو ناج دیا جاتا ہے اس کو کیسے روکنا ہے اور اس میں یہ تھا کہ یہ آپ کو کرنا ہی ہوگا ہر حالت میں کرنا ہوگا جتنا آپ کا پڑکشن ہے اس سے 10% سے جارہ سبسٹی آپ دے نہیں سکتے جو جاؤگے جو انٹرنیشنل سپیوٹ کمیٹی ایس میں پاری یعنی دھنڈ لگے گا اس سے بچتے بچاتے جانی انہوں نے کچھ سال گئے لیکن بعد میں جو موڈی جی ہیں ان کو زیادہ ہی کارپورٹوں کا ساتھ پیار ہے اور یہ بیشم پاپار سستہ کا جنڈہ بہت بری طرح لگو کر رہے ہیں جی اگریزن سیکٹر کو جانی ہماری جو نجی کرن ایجوکیشن میں لائے تھے میڈیکل میں لائے تھے اب کھیتی میں جس میں 65% نر بڑھا ہے ہمارے دیش کے لوگ اس کو اگر نجی کرن کر دیں گے تو یہ تو ہو گیا کہ ہمارا جو کھانا اور پینہ ہے جو کھانے پینے کے لئے اوپج کرنا ہے اس کا میں نجی کرن ہو جائے گا تو نجی کرن میں کیا ہوتا ہے پرائیوٹیشن میں کیا ہوتا ہے یعنی اس میں یعنی سٹور کرنے کا کوئی پبندی نہیں ہے سٹور کر کے اور اس کے کلاب جاری کریں گے اور بجار میں بہت مہنگے ریٹ پر بکے گا اور اس سے آم لکائی یہ ہمارا کسان سنگرش آم لکائی کا سنگرش بھی اسی لئے بن گیا ہے کہ اس کے ساتھ آم لوگ سبی ہی پروابط ہونا ہے اور تو بہت تو بری طرح پروابط ہونا ہے اسی لئے ہم آج یعنی اس سٹیج پر کھڑے ہیں اور چیلنج کیا ہے یہ چیلنج مودی گورنمنٹ کو ہے اور اس کے پرابو جو ہیں بشوپا سستہ ایم این سی آلی ان کو بھی ہے ورلڈ لیول پر بھی یہ چیلنج ہے کہ ایسی جو جو پالسیز ہیں جو وقاس آدین دیش ہے ان میں ایمپلیمنٹ کروا رہا ہے جو اپنی دلال گورنمنٹ ہے اس پر پریشے ڈال کر جا دلالی دے کر لیکن ہم انڈیا میں اور خاص طور پر جو انڈیا کا ڈویلپڈ ایریا ہے اس کا سنگرش وہاں سے تیج اہرینہ پیجاب میں جس میں اگریرین سیکٹر کا بہت زیادہ پڑکشن ہوتا ہے اور ٹوٹل ایم ایس پی ملتا تھا اس سے یعنی آم کسان اور کھت مزدور کا زگار چلتا تھا اس کو بند کرنے جا رہے ہیں یہ ہماری لڑائی جندگی موت کی لڑائی ہے اس موت کو برنٹ کو ختم کر کے اور جو انڈیا کونسٹلیشن کا پارٹ بن چکے ہے یہ قانون اس پیجوں کو پارٹ ختم کرانے کے بلابہ ہم جہاں سے جانے والے نہیں ہیں اور اس لڑائی کو اور آگے لے جائیں گے اور دوسرے سیکٹر میں بھی جو نجی کرنا ہے اس کو بھی آنے آنے دنوں میں ملیں گے یہ لڑائی ہے تو ہم کو جیت کر جانا ہی ہے لیکن ابھی ہمارے ساتھ وہ کھیل کھیل رہے ہیں پہلے میٹنگ 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 تھا اب چٹھی 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 ہے ہمیں ایسی کھیلوں میں نہیں آنے آ لیں اور سپسٹ روپ میں ہے کہ ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں یہ ریپیل ہونا چاہیے تینوں کنوں جب تک ریپیل نہیں ہوگے تب تک بات آگے نہیں بڑے گی اور ہمارا کسی بھی اجیٹیشن کو ہم دن بہ دن کال پھر میٹنگ ہے اس کو اور تیج بڑھا تو رہے ہیں بڑھ تو رہا ہی ہے عام لوگ کو اپنے آپ ہی بڑھا رہے ہیں سبھی سٹیٹ کا سبھی راجیوں کا ہمیں بہت جیدہ مل رہا ہے سبھی سٹیٹ اپنے اپنے سٹیٹ میں ریلی کر رہا ہے ہمارے یہاں لیڈر بھی جا رہے ہیں جیسے اب ای ٹونٹی نیٹ کو میں پٹنا میں جا رہا ہوں مہا ریلی ہو رہی ہے تو یہ جو بات ہے آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب یہ تھا اس گورنمنٹ کو جو لوگ کرنے میں لانے والی ہے اس کے لیے لڑنا ہمارا یعنی کوئی شوق نہیں ہے ہمارا مجبوری ہے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے پروار کو بچانا ہے اپنی جمین کو بچانا ہے اپنے کھیت کو بچانا ہے تو اور مانگنا ہے ہم ایک کھیت نہیں ایک دیش نہیں ساری دنیا مانگے گے اور جو ورلڈ بینک کا جی ایجنڈا ہے جتنے بھی کاسیل دیش ہیں ان میں ایمپلیمنٹ کر رہا ہے انڈیا ایک بگ مارکیٹ ہے چینہ کے بعد دو نمبر پر انڈیا ہے جس کو یعنی ایگری کلٹر پڑکشن میں دو نمبر پر زیادہ کرتا ہے چینہ میں اتنی دال ان کی چلتی نہیں اور انڈیا کی گورنمنٹ ایسے ہے کہ گھوڑے پر نہیں ہو کر وہ سو بشبہ پر سستہ اور کارپٹ کرانوں کے ساتھ اور جو انڈیا کے بیسٹ نئے انہوں نے بنا دیئے ہیں اڈانی ابانی پیشل دس بیس سال میں جنم لے کر اور بہت بڑے انٹرنیشنل لیول پر ملٹی نیشنل کامپنی کو کمپیٹشن کرنے لگ رہے پڑے ہیں منسانٹو اور کارگل کے ساتھ کمپیٹشن کر رہے ہیں ان کو جانی بہت زیادہ پیار سے اور بہت زیادہ ان کے ساتھ جوٹی داری ہے وہی ان کا پربوہ ہے وہی ان کو الیکشن جتاتے ہیں کیسے جتاتے ہیں عام بھوٹوں سے یہ الیکشن نہیں جیتے ہیں یہ مرکانہ ہے کہ اب آپ کے جنیس کے جریعے میں سب ہی لوگوں کو اپیل کرتا ہوں پارت کا جو بچہ بچہ ہے جو کرت کرتا ہے منٹ کر کے کماتا ہے اس کے ورود میں یہ قتل کیے ہیں تین جو قنون ہیں ان تین قتلوں کا ان کو سجا دیجئے اور سب اس قنونوں کو ختم کریں